رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی سیدہ بہت آبدہ اور زہدہ خاتون تھی ام الممنین خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتی تھی تو فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے تھے اور یہ بھی کہ حسنین کریمین ردوان اللہ علیہ مجمعین کی والدہ تھی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جوان ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت فکر مند رہنے لگے آج اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوتی تو چہیتی بیٹی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی خود کرتی ایک دن جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالی نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فکر چھوڑ دیجئے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مجھے پیاری ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی مجھ پر چھوڑ دیجئے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح میں اس کے ساتھ کروں گا جو مجھے بہت محبوب ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا جمعہ کا دن تھا جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل چاروں بڑے فرشتے اپنے ہاتھوں میں تباک لیے حاضر ہو گئے تباک رومال سے ڈھکے ہوئے تھے چاروں فرشتوں کے ساتھ ایک ایک ہزار فرشتے اور تھے جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح میں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا ہے لیجئے یہ جنت کے جوڑے لایا ہوں دونوں کو پہنائیے اور یہ جنت کے پھل ہیں جو دونوں کو کھلائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا میں جس بات میں راضی ہوتا ہوں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی میں راضی ہوتی ہیں یہ پھل اور جوڑے دار بقا کے لیے رہنے دو دار فنا میں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پھر دریافت فرمایا جبرائیل علیہ السلام یہ تو بتاؤ کہ آسمانوں پر میری بیٹی فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی انہا کا نکاح کس طرح ہوا ہے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے حکم فرمایا جنت کے دروازے کھول دو اور جہنم کے دروازے بند کر دو پھر اللہ نے عرش و کرسی و طوبہ و صدرت المنتحہ کو سجا کر ہور و غلمان کو حکم دیا کہ جنت کے ہر محل میں خیم نصب کر دو اور شادی کا ولیمہ کھاؤ ولیمہ کے بعد اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ تمام ملائکہ مقربین اور ہور و غلمان شجر توبہ تلے جمع ہو جائیں پھر اللہ تعالی نے ایسی مسہور کن ہوائیں چلائیں کہ درختوں سے کافور امبر اور مشک کی خوشبویں پھیل گئیں جنت کے تیور نے نغمات گئے ہور و غلمان وجد کرنے لگے اللہ نے ان پر ہیرے جواہرات نچاور فرمائے پھر اللہ نے اپنی حمد کے بعد فرمایا اے آسمان کے باسیو یہ جشن مسررت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی خوشی پر قیب ہوا ہے جبریل اللہ اسلام کی باتیں سن کر رسول پاک صلی اللہ اللہ تعالی کا شک اور ادا کر رہے تھے جبریل علیہ اسلام نے پھر کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ 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 نکاح اس طرح ہوا تھا کہ اللہ تعالی آپ کی طرف سے وکیل بن گیا تھا اور مجھے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وکیل بنایا گیا تھا میں نے علی رضی تعالی عنہ کی جانب سے قبول کیا تھا تو اللہ تعالی نے خود نکاح پڑھا دیا تھا یا رسول اللہ تعالی یہ ہے نکاح کی داستان آسمانوں پر تو نکاح ہو چکا ہے اب زمین پر آپ نکاح پڑھا دیجئے حضور پاک نے نکاح کی ساری داستان علی رضی تعالی عنہ اور فاطمہ رضی تعالی عنہ کو بھی سنا دی مسجد نبوی میں اصحاب ردوان اللہ مجمعین کو جمع کیا گیا اور فاطمہ رضی تعالی عنہ کے نکاح کی ایک سادہ مگر پروکار تقریب تھی جبرائیل علیہ اسلام نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ 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 تعالی کا ارشاد ہے کہ خطبہ نکاح علی رضی اللہ عنہ خود ہی پڑھیں گے اس پر حضور پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خطبہ نکاح پڑھنے کو کہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فسی و بلی خطبہ پڑھا خطبہ کے آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سے فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح علی آپ سے کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے قبول کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے جب یہ سنا تو نکاح کا مہر چار انہا نے حضور پاک صلی اللہ سلم سے کہا تمام امت کے لوگ اپنی بیٹیوں کا نکاح درہم و دینار سے مہر پر کرتے ہیں کیا ابباجان پھر آپ میں اور امت میں کیا فرق ہوا خاتون جنت نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا اللہ سے عرض کیجئے میرے نکاح کا مہر امت کی بخش قرار دیا جائے این اسی وقت جبرائیل علیہ اسلام ایک حریر کا کپڑا لے آئے جس پر لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے فاطمہ تظہرہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم کا مہر امت آسی کی بخش قرار دے دیا ہے چنانچہ وسال کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے وسیعت فرمائی تھی کہ اس حریر کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے جب حضور پاک صلی اللہ سلم کی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ انہا کو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر رخصت فرمانے لگے تو آپ نے مائن کو بلایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا جہیز اٹھائیں انہوں نے ایک چکی ایک پلنگ بستر ایک چادر دو چوکیاں اور ایک پانی کا مشکیزہ اٹھایا حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا زار و قطار رونے لگے اور کہا اللہ اکبر جنت کی شہزادی بنت رسول صلی اللہ علیہ 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 حضور پاک نے فرمایا جو دنیا میں مسافر بن کر رہے اس کے لئے اتنا سامان کافی ہے بنت رسول صلی اللہ علیہ علیہ صوف کی ایک چادر اوڑ رکھی تھی چادر بھی ایسی جس پر بارہ پیوند لگے ہوئے تھے یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ علیہ جو کائنات میں سب سے عالی ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور دلن بن کے جا رہی ہیں اور چادر وہ ہے جس پر بارہ پیوند ہیں قاتون جنت صلی اللہ تعالی آنہا کا معمول تھا کہ ہاتھ سے چکی چلاتی زبان سے قرآن پڑتی دل سے تفسیر کرتی پاؤں سے پنگھوڑا جلاتی اور آنکھوں سے روتی تھی آج کل کی عورتیں ہاتھ سے ڈھولک بجاتی ہیں زبان سے گانے گاتی ہیں دل سے دنیا چاہتی ہیں پاؤں سے رقص کرتی ہیں آنکھوں سے گمزہ بازی کرتی ہیں کدھر ہیں وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی شان والی عورتیں کاش آج کی عورت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا جیسی بن جائے ان کی صیرت کو اپنائے تو اگر آج اپنا لے گی تو مجھے یقین قیامت کے دن ان کو سات جنت میں ضرور لے جائیں گی اللہ ہم کو انہی کے صدقے جنت میں جگہ عطا فرمائے آمین